دنیا میں کسی بڑے مکان بنانے والے کے لیے کھڑا نہیں ہوا آج دنیا میں کسی بڑی نوکری کرنے والے کے بارے میں بیان کرنے نہیں کھڑا ہوا بلکہ کھڑا ہوا ہے صرف اور صرف اس لیے کہ جب دنیا اس سنیت پر چاروں طرف سے حملے ہو رہے تھے اور مومینوں کے دلوں سے ایمان کی دولت نکالی جا رہی تھی تو ایسے عالم میں جس کے نام کا آج جلسہ ہو رہا ہے اسی کے پرنانا اور اسی کے پردادا ذات ایک اس کا نام احمد رضا ہے رشتے میں پردادا بھی ہے رشتے میں پرنانا بھی ہے خدا نے بریلی کی دھرتی پر احمد رضا خان کو پیدا فرمایا اور احمد رضا خان نے اپنی مختصر سی زندگی میں ایک ہزار سے زائد کتابیں لکھ کر کے نہ سر ملک ہندوستان بلکہ پوری دنیا کے سنیوں کے ایمان کی حفاظت کیا اور آنے والے ظالموں کے موں پہ تماشا مار کے یہ کہنے کی کوشش کی نہ دانو ان سنیوں کو تنہا مس سمجھنا غوث کی عطا بن کر غریب نواز کی کرامت بن کر احمد رضا آ چکا ہے اس کے ہاتھ میں شریعت متحرہ کی تلوار ہے یہ رضا کے نیزہ کی مار ہے یہ عدو کے سینے میں گار ہے کسے چارا جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پا رہے ہیں پیار سے بولیے سبحان اللہ جھوم کے بولیے اسی لئے میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں امام احمد رضا کو نہ صرف ہندوستان والے پہچان نہیں ہیں بلکہ پاکستانی بھی احمد رضا خان کو پہچان نہیں ہیں انڈونیشیا والے بھی احمد رضا خان کو پہچان نہیں ہیں میلیشیا والے بھی احمد رضا خان کو پہچان نہیں ہیں افریقی بھی احمد رضا خان کو پہچا رہے ہیں یورپین بھی احمد رضا خان کو پہچان نہیں ہے ایشیا کے تمام ممالک کے لوگ امام احمد رضا خان کو پہچان نہیں ہے اور یہ پہچان بلنگ بنانے کی بنیاد پر نہیں یہ پہچان بڑی رکری کرنے کی بنیاد پر نہیں یہ پہچان بڑی فیکٹری لگانے کی بنیاد پر نہیں یہ پہچان اگر بنی ہے تو عشق رسول کی بنیاد پر بنی ہے محبت نبی کی بنیاد پر بنی ہے اسی خانوادے میں جب آنے والا ایک شہزادہ آیا تھا دو فروری انیس سو بیالیس کو تو اس آنے والے کی خوشی میں نصیب بریلی جھوم رہا تھا بلکہ پورا اتر پردے جھوم رہا تھا میں کہلوں تو کوئی مبالگہ نہیں ہوگا پورا ہندوستان جھوم رہا تھا اور الحمدللہ جو جو وہ بچہ بڑا ہوتا چلا گیا تو تو اس کے علم کا شہرہ عام ہوتا چلا گیا اور ایک زمانہ ایسا آیا کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا اگر عاشق رسول رہتا ہے تو اختر رضا خان کو تاجو شریعہ فقر سے کہتا نظر آ رہا ہے پیار سے بولیے سبحان اللہ میری بات آپ کو سمجھ ما رہی ہے اس لیے میں آپ سے کہنا یہ چاہ رہا ہوں بڑے خوش نصیب ہیں آپ کہ آپ نے حضورت تاجو شریعہ کے نام پر جلسہ سجایا حضرات وہ آنے والا بچہ منگل کے دن آ رہا ہے دو فروری ہے انیس سو بیالیس سن اسوی ہے وہ بچہ جب آیا محبت سے اس کا نام محمد اسماعیل رضا رکھا گیا پیار سے بولیے محبت سے کیا نام رکھا گیا محمد اسماعیل رضا بعد میں چل کر کے وہی محمد اسماعیل رضا جس نے اپنا تخلص اختر رضا رکھ لیا اور دنیا سنیت نے اختر رضا خان اظہری سے ان کو پہچانا اور جانا وہ بچہ سبحان اللہ وہ بچہ چار سال چار مہینے چار دن کا ہوتا ہے تو اس بچے کے نانا نے گود میں لیا تھا اس بچے کو اور گود میں لے کر کے بسم اللہ خانی کرائی تھی جھوم کے بولیے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پیدا ہونے کے بعد ہر ناتی سے نانا کو پیار ہوتا ہے ہر پوتے سے دادا کو پیار ہوتا ہے ہر بھانجے سے مامو کو پیار ہوتا ہے ہر بھتیجے سے چچا کو پیار ہوتا ہے مگر سخاوت حسن برکاتی تم جس نانا کا ذکر کر رہے ہو وہ کوئی خاص نانا ہے کیا میں کہوں گا ہاں ہاں وہ خاص نانا ہے اس لیے کہ ایک آدمی کو ایک آدمی پہچانتا ہوگا یا کئی لوگ پہچانتے ہوں گے مگر جس کو پوری دنیا پہچانے اسی کو مفتی آزم ہند کہا جاتا ہے جھوم کے بول دیئے سبحان اللہ اسی کو مصطفی رضا خان کہا جاتا ہے وہ رشتے میں میرے سرکر